سال کے دوران تیسرا اتوار ہے اور آج کی طلابتوں میں توبہ کی دعوت دی جاتی ہے اور انجیل پر ایمان لانے کی انسان جب توبہ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اس کے لیے رحمت کے دروازے پھل جاتے ہیں توبہ سے اس کی زندگی میں آنے والی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں رک جاتی ہیں تو آج کی طلابتیں ہم سب کو دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں پر گوھر کریں اور توبہ کریں اپنے آپ کو بدلیں اپنے دلوں کو بدلیں اپنی سوچوں کو بدلیں اور اپنی راہوں کو بدلیں آج کی پہلی طلابت میں خدا یونس نبی کو نیانما شہر میں بیجتا ہے بہت بڑا شہر تھا وہاں پر بدی بہت زیادہ بر چکی تھی لوگ خدا سے دور ہو چکے تھے بری رہوں پر چل رہے تھے اور خدا نے کہا کہ میں ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دوں گا اس شہر کو تواہ کر دوں گا اور اس کے لیے یونس نبی وہاں پر بیجا گیا مقصد کیا تھا نبی جو ہوتا ہے خدا اور انسان کے درمیانی ہوتا ہے خدا کا پیغام لوگوں تک لے کر جاتا ہے اور خدا کی آواز لوگوں تک پنچاتا ہے اس نے یہ پیغام خدا کا لوگوں تک پنچایا جس طرح میں نے بتایا کہ شہر بہت بڑا تھا اس شہر میں جانے کے لیے تین دن چاہیے تین دن کا سفر ہے اور پورے شہر کو یہ پیغام پنچانے کے لیے مگر یونس ایک دن میں ہی وہ پیغام پنچانا چاہتا ہے اور اس نے شہر سے گزرتے ہوئے یہی پیغام دیا کہ نینما چالیس دنوں کے بعد کیا ہو جائے گا یہ اس نے یہ پیغام خدا کی طرف سے دیا یہ چھوٹا سا پیغام ہے اور اس میں بڑے ہی خاص منگ ہے چالیس دنوں کے بعد نینما تباہ ہو جائے گا یہ خدا کا پیغام لوگوں تک مہنچایا گیا تاکہ وہ ہر گلیس جار بزار سے گزرتا تھا یہی پیغام دیتا گیا تاکہ یہ خدا کا کلام خدا کا کلمہ خدا کی باتیں ان تک پہنچ جائیں آگے ان کی مرضی ہے کہ وہ خدا کا کلام سنتے ہیں یا نہیں سنتے خدا کا کلام قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اپنے آپ کو بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے ہیں بس خدا کا کلام ان تک کنچانا ہی اس کا مقصد تھا خدا کی بندے کا اور یونس نے بھی جو ہے خدا کا پیغام ان تک کنچاتا ہے یہ خدا چالیس دنوں کے بعد اس شہر کو تباہ کر دے گا جب انہوں نے خدا کا یہ کلام سنا خدا کی یہ باتیں سنی اور انہوں نے توبہ کی انہوں نے اپنی زندگیوں پر گوھر کی کہ بالکل اس شہر کی تباہی کا باعث ہمارے کام ہیں ہمارے برے روئے ہیں یہ شہر تباہ ہو جائے گا ہمارے برے روئیوں کی وجہ سے ہمارے چار چلن کی وجہ سے ہماری بری رہوں کی وجہ سے یہ ہمارے ہی کاموں کا صبح ہے یہ ہمارے ہی برے کام ہیں ہم نے خدا کی رہیں چھوڑ دی ہم نے بھدی کی رہوں کو اپنا لیا انہوں نے اس بات پر سوچا کہ یہ جو پیغام ملا ہے یہ ہمیں ملا ہے کیونکہ ہم خدا سے دور ہو چکے ہیں ہم اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار رہی ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہر شخص جو ہے وہ روزہ لکھے گا آلہ سے ادنہ تک بڑے سے چھوٹے تک تمہ امیر سے غریب آلہ سے ادنہ چھوٹے سے بڑا ہر انسان جو ہے وہ روزہ لکھے گا توبہ کرے گا کیونکہ ہر انسان جو شہر میں رہتا ہے یہ تمام جو ہیں شہر کی بربادی اور تباہی تباہی سے ہیں کیونکہ ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق جی رہا ہے بری راہوں پر چل رہا ہے خدا سے دور ہیں تو اس لئے سارے ہی مل کر خدا کو منائیں گے سارے ہی اس کے ظلم میں جھک جائیں گے سارے ہی معافی مانگ لیں گے سارے ہی توبہ کریں گے اور انہوں نے فورن روزہ کا اعلان کیا اور زمین پر بیٹھ گئے راہ اپنے سروں میں ڈالی زمین پر بیٹھ گئے اور یہ ان کا حلیمی اور آجزی کا نشان ہے کہ اپنے آپ کو انہوں نے حلیم کر دیا زمین پر بیٹھنا سروں میں ڈاک ڈالنا یہ ان کی حلیمی کا نشان ہے کہ اس قدر وہ حلیم ہوئے خدا کا کلام سن کر اس قدر وہ حلیم ہوئے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا بنا لیا اور اپنے گناہوں پر روئے اپنے گناہوں پر پیش مان ہوئے کہ ہماری بدیوں کی وجہ سے یہ آفر ہم پر آئے گی انہوں نے توبہ کی معافی مانگی اور ان کی توبہ نے ان کی آنے والی مسئبت کو روک دیا ان کی حلیمی نے سب نے روزہ لکھا زمین پر بیٹھے سروں میں راک ڈالی اور ان کی زندگی میں جو آجزی حلیمی ہے اس کی وجہ سے خدا نے اپنا پلان جو ہے چنگ کر دیا ان کو مارنے اور ہلاک کرنے کا پلان چینگ کر دیا کہ یہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہے معافی مانگ لی ہے خدا کے ذور گرگرائے ہیں اپنے بڑے رویوں پر انہوں نے سوچا ہے کہ ہمارے بڑے رویے تھے چالیس دن ملے موقع مل گیا انہوں نے اس کا فائدہ اٹھا لیا چالیس دنوں کا فائدہ اٹھا لیا کہ ابھی خدا نے زندگی ہے چالیس دن ہے معافی مانگنے کے لیے اس سے پہلے ایک یافت آئے ہم اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں اپنی راہوں کو بدل لیں تاکہ آنے والی یافت روک جائے گا انہوں نے دل سے اپنے دلوں کو بدلی لیا مکمل طور پر بدلے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں آگئے ہیں بدی کی حالت سے معافی کی حالت میں آگئے ہیں اپنی مکمل طور پر زندگی کو بدلے ہیں دلوں کو بدل لیا ہے سوچوں کو بدل لیا ہے مکمل بدلے ہیں زبان سے نہیں دل سے تو جب انسان دل سے اپنے آپ کو بدل لیتا ہے کہ اب میرا دل ویسا نہیں بڑا سوچنے بڑا نہیں بدلہ لینے بڑا نہیں نفرت کرنے بڑا نہیں جگڑا کرنے بڑا نہیں بڑا سوچنے بڑا نہیں جب انسان کا دل بدل گیا تو اس کی زندگی بدل گئی اس کا دل اس کے زندگی بدلنے کا سواب بنتا ہے انہوں نے توبہ کری دل سے معافی مانگ لی جو دب دل سے توبہ کی جائے دل سے معافی مانگی جائے تو خدا رحم کر دیتا ہے خدا نے دیکھا کہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے بالکل بدل گئے ہیں معافی مانگ لی ہے قبول کیا ہے اور یاد رکھے انسان کے لئے بہت مشکل ہے اپنی غلطی کو ماننا اپنی غلطی کو قبول کرنا بہت مشکل ہے انسان کے اندر آج کے دور میں آستہ آستہ سے گناہ کا ساس ختم ہوتا جا رہا ہے انسان غلطی کر کے بھی اپنی غلطی کو مانتا نہیں قبول نہیں کرتا جس کے وجہ سے اس کی برقات رک جاتی ہے بے چین رہتا ہے ذہنی سکون نہیں ملتا خوشی نہیں ملتی برکت کو محسوس نہیں کرتا اپنے آپ کو خالی محسوس کرتا ہے تنہا محسوس کرتا ہے اور یہ کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اپنی غلطیوں کو قبول نہیں کرتا اپنے آپ کو قبول نہیں کرتا اپنے حالات کو قبول نہیں کرتا اپنی زندگی کو قبول نہیں کرتا میں جیسا ہوں تو اس کی زندگی وجہ سے بے چین پریشان تنہا اکیلا رہ جاتا ہے اور زندگی جو ہے وہ خوشحالی نہیں ہے اس کی زندگی دم انسان اپنی زندگی پر گوڑ کر کے اپنی غلطیوں خداوں کو قبول کرتا ہے تو اس کی زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے اور ہمارے سامنے نینما شہر کے لوگوں کی بہت بڑی مثال ہیں انہوں نے اپنے غلطیوں کو فوراں مان لیا کہ ہاں ہم نے خدا کو انہاراض کیا ہے بہت ہی کی ہے اب ہم توبہ کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں تو یاد رکھیں سوڑی کرنے سے معافی مانگنے سے توبہ کرنے سے رشتے قائم رہتے ہیں برکتیں قائم رہتی ہیں خوشحالی زندگی میں رہتی ہے تو ہمیشہ اپنی غلطی کو قبول کرنا سوڑی سے رشتے خدا کے قریب بھی رہتے ہیں اور خاندانی زندگی کے رشتوں میں بھی مضبوط ہی رہتی ہیں جب انسان اپنی غلطی سے سوری کر لے معافی مانگ لے توبہ کر لے تو انسان کوش آگ رہتا ہے جب تک انسان توبہ نہیں کرتا اس کی زندگی میں پریشانیاں بڑھتی رہتے ہیں یاد رکھیں جس طرح باپ بھی توبہ کی تمہیں معافی ہمارا زمینی باپ بھی ہمارے گھر میں بھی جب ہم غلطی کرتے ہیں تو ماں باپ فور ماف کر دیتے ہیں جب معافی مانگ جائیں کہ اب با جی امانی غلطی ہو گئی فور ماف کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اب تجھے معاف نہیں کروں گا ایسا کبھی نہیں ہوا صرف مافی مانگنے کی ضرورت ہے رحم کرنے والے تیاروں پر ماف کرنے والے تو ہمارا باپ ماں بھی ماف کر دیتے ہیں اور اسمانی باپ بھی ماف کر دیتا ہے فور سنینما کے شہروں نے مافی مانگے اور خدا نے ماف کر دیا خدا نے اپنا پلان چینج کر دیا کہ میں ان کو اب حلاق نہیں کروں گا حلاق نہیں کروں گا ماف کریں سوچیں کتنے زیادہ خدا سے دور ہوں گے کتنی زیادہ بدی اروج پر ہو گی جہاں پر خدا نے پیغامی بیج دیا کہ بس میں انہیں چالیس دنوں کے بعد خاتم کرتا ہوں گا انہوں نے چالیس دن کا موقع فائدہ اٹھا کے اپنے 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 بدلے اس نے کہا کہ اب سے اس نے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے خدا ماف کریے نہ وہ صدر ہے ٹھیک ہے آپ سب پر آئیے تو سب دیکھیں گے انہوں نے کہا نہیں اگر ہم نے غلطی کیا تو ہمیں خود ہی سمبھاریں گے اس کو اگر اپنے کاموں سے ہم نے خدا کو ناز کیا تو اپنے اچھے کاموں سے خدا کو خوش کر دیں گے خدا کے قریب آ جائیں گے ہماری بدی کی وجہ سے یہ آفت ہے ہم اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے اس کو روک دیں گے تو ہمیں اپنی زندگی کی برکور کریں کہ ہمارے اچھے کام خوشی لانے برکت لانے خوشحالی لانے کا سوپ بنتے ہیں ہم ہم اپنے دلوں کو بتلتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج کی انجیل پاک میں مسیح خداوند جلیل میں آئے اور انہوں نے خدا کی بات سے کی منادی کرنا شروع کی اور کہا کہ وقت پورا ہوا خدا کی بات سے نزیق آگئی ہے توبہ کرو انجیل پر امال لاؤ مسیح خداوند کی منادی کے پہلے الفاظ جب انہوں نے اپنی پبلک لائف کا آغاز کیا لوگوں میں گئے منادی کرنا شروع کی تو پہلے الفاظ یاد رکھیں جو مسیح خداوند نے بولے تھے جب اس نے منادی کرنا شروع کی پہلے الفاظ کیا بولے تھے توبہ کرو انجیل پر یہ تھی پہلے الفاظ کہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے برے روئیوں سے اپنے بری سوچوں سے اپنے بڑے کاموں سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے توبہ کرنے کا مطلب ہے اپنے دل کو بدلینا بیسہ نہیں رکھنا جیسے پہلے اپنے دل کو بدلنا اپنی سوچوں کو بدلنا اپنے آپ کو بدلنا ایک حال سے دوسری حالت میں آ رہا کہ نہیں اب ایسا نہیں رہوں گا بدل جاؤں توبہ کرنا انہوں نے محفی مانی توبہ کرو اور انجیل پر ایمال خدا کے کلام کو سنو اور اس پر عمل کرو توبہ کریں اور خدا کا کلام سنیں مسیح خدا مند کے الفاظ تھی اور جیل کے کنارے اس نے دو بھائیوں کو دیکھا شمان اس کا بھائی اندریاس دو بھائی اور پھر اس کے آگے زبدی کے دو بیٹے یوہنہ اور یکوب یہ ماہے گیر تھے مچھلیاں پکڑنے والے اور مسیح خدا مند نے کیا کہا کہ میں تمہیں آدم گیر بناوں گا یہ مچھلیاں پکڑنے والے ہیں اور میں تمہیں آدم گیر بناوں گا روحوں کو بچانے والے ماہے گیری سے آدم گیری کے لیے بولاوا ہے اور یہ سادہ لوگ عام لوگ مگر خدا انہیں بلاتا ہے خدا انہیں بلاتا ہے تاکہ وہ اس کی بادشاہی کے لیے کام کرے اس کی مرضی کو پورا کریں جب ہم ان کی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو یہ اپنے بزنس میں بیزی ہیں اپنے کاموں میں بیزی ہیں کتنی چیزیں ہیں چھوڑنے کے لیے بہت زیادہ اچانک کوئی گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پیچھے ہو لیں میرے پیچھے چلیں میرے شگرت بنیں میرے ساتھ چلو اپنا بزنس کا رہے ہیں اپنا کام ہے کاروبار ہے کشتیاں بھی ہیں دوست بھی ہیں عزیز بھی ہیں جگہ بھی ہیں کافی چیزیں ہیں وہ کشتیوں کو چھوڑنا وہ جالوں کو چھوڑنا وہ بزنس چھوڑنا وہ کام چھوڑنا عزیز چھوڑنا دوست چھوڑنا جگہ چھوڑنا علاقہ چھوڑنا کتنی چیزیں ہیں ایک دم چھوڑنا مگر انہوں نے خدا کے کلام کو اہمیت دیں خدا کی باتوں کو اہمیت دیں دنیا بھی چیزیں بہت زیادہ تھیں اس طرح ایک طرف اور ایک طرف خدا کا کلام بہت سی باتیں تھیں کشتیاں بورڈ بزنس پیشہ عزیز جگہ بہت زیادہ مگر انہوں نے خدا کی کلام کو اہمیت دیں کہ میرے پیچھوں لیں فوراں فیصلہ کیا جب مسیح خدا ہوں نے بلایا یہ نہیں کہا کہ ہم پوچھیں گے گوھر کریں گے سوچیں گے کسی سے بات کریں گے مگر خدا کا کلام زندگی دیتا ہے خدا کا کلام زندگی دیتا ہے بچاتا ہے اور خدا کی کلام تو انہوں نے بروسہ کیا اور ماہ گری سے آدم گری کے لیے بلا ہوا تھا مسیح خدا انہوں نے کے زندگیوں کو دیکھا اور ماہ گری کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے بہت سی تیاری ماہ گری کے لیے مچنیاں پکرنے کے لیے تیاری کی جاتی ہیں کشتیوں کی تیاری کی جاتی ہے جالوں کی تیاری کی جاتی ہے تھوک کی تیاری کی جاتی ہے بہت سی چیزوں کی تیاری کی جاتی ہے مچنیاں پکرنے کے لیے اور اسی طرح آدم گری کے لیے بھی ہمیں تیاری کی ضرورت ہے روحوں کو بچانے کے لیے دوسروں کو زندگی دینے کے لیے ایک جو ماہ گیر ہے وہ مشنیاں پکرنے کی ساری تیاری کرتا ہے کشنیاں تیار ہیں جال تیار ہیں حک تیار ہیں ساری چیزیں اس کی تیاری کرتا ہے اور روحیں بچانے کے لیے بھی تیاری ضرور ہے اس کے لیے کون سے تیاری ہے خدا کا کلام سننا اور پڑھنا دوسروں کو زندگی دینے کے لیے روحوں کو بچانے کے لیے خدا کا کلام سننا اور پڑھنا یہ ہے تیاری مسیحی تعلیم کو سننا اور پڑھنا روحوں کو بچانے کا ذکر ہے جس طرح ایک ماہ کے مچھلیاں پکرنے کی تیاری کرتا ہے تو دوسروں کو زندگی دینے روحوں کو بچانے کے لیے ایک تیاری کون سی ہے خدا کا کلام سننا اور پڑھنا جب تک خدا کا کلام سنتے نہیں خدا کا کلام پڑھتے نہیں ہم دوسروں کو زندگی نہیں دے سکتے روحوں کو نہیں بچا سکتے آدم گیری نہیں کر سکتے تو دوسروں کو بچانے کے لیے زندگی دینے کے لیے خدا کا کلام سننا اور پڑنا ضروری مسیحی تعلیم کو سننا اور پڑنا ضروری ہے کہ مسیحی تعلیم کیا ہے بچوں کو قول میں مسیحی تعلیم دی جاتی ہے پاکمہ سے پہلے مسیحی تعلیم پڑی جاتی ہے خدا کا کلام سننا اور پڑنا یہ ہماری تیاری ہے زندگی دینے کے لیے روحوں کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ماہی گری کے لیے سکل ہوتے ہیں کنر ہوتے ہیں جو ماہی گری ہوتا ہے مچنیاں پکنے والے وہ جانتی ہیں کہ جال کہاں ڈالنا ہے کب ڈالنا ہے اور کیسے ڈالنا ہے کس جگہ پر کتنا گہرا اور کیسے مچنیاں پکنے گے وہ جانتے ہیں اور اس لیے آدم گری کے لیے بھی روحوں کو بچانے لیے کے لیے بھی ہنر چاہیے اور وہ یسو سیکھاتا ہے کہ میرے پیچھے آو چلے آو میں تمہیں بتاؤں گا کہ دوسروں کو زندگی دینے کے لیے کیا کرنا ہے مچنیاں پکنے کے لیے بسکل ہوتے ہیں نا ہنر اور اس لیے دوسروں کو زندگی دینے کے لیے مچنیاں پکنے والا کیا کرتا ہے جال ڈالتا ہے ویٹ کرتا ہے ہو سکتا ہے ایک گھڑا دو گھڑا چار گھڑا مچنیاں پکنے والا کیا کرتا ہے انتظار کرتا ہے سبر کرتا ہے اور مچنیاں پکنے میں مصروف ہو سبر دوسروں کو زندگی دینے کے لیے بھی کیا کرنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا سبر کرنا سیکھنا پڑے گا سبر کرنا سیکھنا پڑے گا آجزی سیکھنی پڑے گی حلیمی سیکھنی پڑے گا پیار کرنا ماف کرنا اس کیل سیکھنے پڑے گے بولنے کا انداز سیکھنا پڑے گا پیار کرنے کا انداز سیکھنا پڑے گا کہ جس طرح جال کب ڈالنا اور کیسے ڈالنا اسی طرح زندگیہ بجانے کے لیے کیا بولنا کب بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے دوسروں کو زندگی دینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کیا بولنا ہے کب بولنا اور کیسے بولنا ہے اچھے الفاظوں کا چناؤں کرنا ہے تاکہ زندگی دے سکیں اور اس کے لئے سبر بھی کرنا ہے مچنیاں پکنے والا سبر کرتا ہے انتظار کرتا ہے تو ہم بھی ہمیشہ اپنی زندگی میں آجزی رکھیں اور سبر کر بھئی اپنی زندگی میں رکھیں حلیمی آجزی انتظار کرنا سبر کرنا وہی زندگی باتا ہے جو سبر کرتا ہے وہی کامیاب رہتا ہے مچنیاں پکنے والا بھی سبر کرتا ہے تو مچنیاں پک لیتا ہے زندگی بجانے والا بھی دوسروں کو زندگی دینے والا بھی سبر کرتا ہے تو دوسروں کو زندگی دے سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بھائیوں ان کو سمجھنا زندگی دینے کے لیے ان کو سمجھنا براہ زندگی جب آپ سمجھے نہیں آپ کو زندگی نہیں دے سکتا ہم انسان کوشش کیا کرتا ہے کہ مجھے سمجھا جائے جس کے وجہ زندگی دینے نگام دے تو کیا کرنا ہے دوسروں کو سمجھنا دوسروں کو سمجھنا ان کی سٹویشن کو سمجھنا ان کی حالات کو سمجھنا ان کی زندگی کو سمجھنا کہ وہ کس حالات سے گزر رہے ہیں جب ان سے بات کرنا ہے تو ان کی حالات کو سمجھنا ان کی سٹویشن کو سمجھنا کیونکہ حالات نہیں تو جب بھی آپ کسی کو زندگی دینا ہے کسی کو بچانا ہے کسی کی مدد کرنا اس کے حالات کو سمجھنا ہے کہ وہ ان دینوں میں کن حالات سے گزر رہا ہے اس کے سٹویشن کیا ہے حالات کیا ہے ہم ان الفاظوں کا چناؤں کریں تاکہ زندگی دے سکیں انفاظوں کا چناؤں کرنا اور جب ہم ان چار شکرتوں کی زندگی پر غور کرتے ہیں انہوں نے وہیں پر سب کو چھوڑ دیا جب یسو نے بلائے انہوں نے اپنی زندگی میں جو اولیت ہے یسو کے باتوں کو دی کلام کو دی خدا کے کلام کو اولیت دی دنیا کے چیزوں میں خوشی نہیں بلکہ خدا کے کلام میں خوشی ڈونڈی ہے سب کو چھوڑ کر یسو کا پیچھے ہو لیے انہوں نے یسو کے سنی ایک حالت سے مہاگ گری میں آدم گری میں چلے گئے اپنے آپ کو بدل دیا زندگی دینے کے لیے خدا ہمیں بھی بلاتا ہے ہر روز بلاتا ہے ہم روز اس کی آواز کو سنتے ہیں کہ میرے پیچھے چلے آؤ ہم روز یہ اس کی الفاظ سنتے ہیں توبہ کرو یہ خدا کے الفاظ آتے ہیں توبہ کریں ہمیں برے کاموں سے کنارہ کرنا ہے برے بولچا سے بری سوچ سے برے کردار سے ان کو چھوڑنا ہے سو ممکن ہوتا ہے جب ہم خدا کی باتوں کو سنتے ہیں اور شگردوں کے لیے بھی ممکن تب ہوا جب انہوں نے یسو کی سنی ہے یسو جب آپ اپنے دل کی سنیں گے تو شاید اگر یسو کی سننا ہے اس کی کلام کی سننا ہے وہ بلاتا ہے کہ یہ نہ کرو یہ کریں جب وہ اس کی سنیں گے تو زندگی میں کامیاب ہوں گے ہمیں خدا سے فضل بھرکت مانگی ہے کیونکہ انسان کی توبہ اس کے لیے زندگی کا سواب بنتی ہے آنے والی مصیبتوں کو روک دیتی ہے جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس پر آنے والی مصیبتیں رک جاتی ہیں تو ہم خدا سے فضل بھرکت مانگیں تاکہ ہمیشہ خدا کے کلام کو سنیں اس کے پیچھے چلیں پیچھے چلیں اور دوسری بہت سی رہوں کو بچانے کا سواب بنیں دوسروں کو دوسروں کو یسو کے قریب لانے کا ذرکہ یہی ہے کہ ہم اپنے روئیوں میں تبدیلی لائیں آجزی اپنائیں زندگی میں صبر ہو آجزی ہو حلیمی ہو پیار ہو تو ہم دوسروں کو یسو کے قریب لانے سکتے ہیں آجزیو موسیقی